دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خود کی کڑیوں کو زخموں سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ جنرح رضی اللہ عنہ نے قسم دی کہ خدا کیلئے یہ خدمت مجھے کرنے دو خود آگے بڑھے اپنے ہاتھ کے بجائے مو سے ان کڑیوں کو کھینچتا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ کا ایک دانت بھی گر گیا یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے حضرت عبیدہ صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو ابو عبیدہ نے پھر قسم دی کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح مو سے کڑی نکالی جس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑے میں گر پڑے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گر جائیں صحابہ کی جانساری یہ دیکھ کر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی مگر سب صحابہ اپنے اوپر لیتے حرط ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے جو تیر آتا ان کی پشت پر لگتا تھا حرط طلحہ رضی اللہ عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا اور جنگ کے بعد دیکھا تو ان کے بدن پر ستر زخم تھے ابو تلہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو تلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر نہ اٹھائیے نصیبِ آدھا وہ کوئی تیر نہ لگ جائے اس لیے آپ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرا سینہ موجود ہے ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ اگر قتل ہو گیا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ان کے ہاتھ میں کچھ کجوری تھی جو جو کوفار کیا لکھا ہے جو کھا رہے تھے کھا رہے تھے یہ تو کوئی ہے جو چلے کوفار لکھا ہے یہ پرینڈ میسٹیک ہے یہ بک میں کھا رہے تھے جو کھا رہے تھے یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھا مارکہ میں پہنچے اور سرگرم کتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے ٹھیک ہے یہ کون ہے یہ تو اس نے فون کرتے رہتے ہیں اچھا یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلوار برسا رہے تھے مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اللہم اغفر لے قومی فإنہم لا يعلمون اے میری پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتی نہیں ہیں چہرہ انور سے خون جاری تھا سرابہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کپڑے سے وغیرہ سے پہنچتے جاتے اور فرماتے اگر اس خون کا ایک کترہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذابِ خداوندی نازل ہو جاتا اس غزوہ میں کفار کے صرف بائیس یا تئیس آدمی مارے گئے اور مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہو گئے تھے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہوئے تھے وہ جو حضرت خالد بن ولید رسالہ نے اقب سے حملہ کیا تھا پہاڑ کی پیچھ سے حملہ کیا تھا وہ پہاڑے جس پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو مقرر کیا تھا وہاں سے پھر اسی کے بعد تو وہ جنگ کا قایہ پلڑ گیا تھا جو میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا وہ کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا اور اسی کے بعد وہ جو صحابہ نیچے اترے تھے اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی تھی اسی کے بعد پھر کیا تھا ستر صحابہ شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے اس سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر صحابہ کا ایک دستہ اہل نجت کی طرف تبلیغ اسلام کیلئے بھیجا جس میں بڑے بڑے علماء صلحہ شامل تھے وہاں پہنچ کر عامر رال زکوان عسیہ نے وہ ان کے مقابلی کے لئے گھڑے ہو گئے بلاخر جنگ ہوئی اور اتفاق سے سب شہید ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا سخت رنج پہنچا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے قاتلین کیلئے چند روز صبح کی نماز میں بددعا فرمائی جس کو قلوت نازلہ کہتے ہیں نا قلوت نازلہ یہ اللہ کے رسول نے اس وقت ان لوگوں کے لئے اللہ کے رسول نے بددعا کی تھی جنہوں نے ستر صحابہ کو شہید کیا تھا انہوں نے خود ان کو بلوایا تھا کہ بھئی آپ آجاؤ ہم یہ دن اسلام کی دعوت دے دیں تو اللہ کے رسول نے ستر حفاظ کو بھیجا تھا پھر وہاں پر جب وہ چلے گئے تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا تو اللہ کے رسول نے ان کے لئے بددعا فرمائی تھی اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں کی ولادت ہوئی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاہ میں آئی قریش اور یہود کی متفقہ سازشیں اور قضو احضاب قریش اور یہود کا اتفاق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو یہاں یہود سے مسلحت کا معاہدہ فرمایا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفا کرتے رہے لیکن چونکہ یہود مدینہ تیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے اس وقت یہودیوں کا اتنا اثر اور رسوخ تھا کہ کافر بھی اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو پہلے وہ یہودیوں سے پوچھتے شادی کرتے تو یہودی میں نے اپنی بیٹی وہاں پہ دینی ہے میں نے اپنے بیٹے کا رکا اس کی بیٹی سے کرنا ہے میں نے کاروبار شروع کرنا ہے میں نے سفر کرنا ہے تو مشرقین بھی یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مشورہ لیتے تھے اتنے بڑے رئیس مانے جاتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز عفض و ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیز ہوتا تھا اس لیے ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پہ آزرا رہتے تھے مطلب یہ کہ جب دیکھا بھئی یہ تو شان و شوکت ان کی بڑھ رہی ہے اور وہ یہودیوں کی دکان پھیکی پڑھ رہی ہے پھر تو ان کو حسد آنا تھا پھر کیا کرتے حسد نہ کر گئے غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انکیس فضیابی بدر میں یابی ہوئی تو ان کے غیز و غصب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے اعلانی آدھ شکنی شروع کر دی تو ہجری میں ان کی قبیلہ قینقہ نے اعلان جنگ کیا یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی مقابلہ ہوا تو وہ قلعہ بند ہو گئے کچھ عرصہ محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر قینقہ شام کی علاقہ اور بن نصیر خیبر وغیرہ میں جلے گئے ادھر قریش پہلے سے مکہ قریش مکہ پہلے سے یہاں یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اقصار رہے تھے بلکہ یہ تلقی بھی دے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوان سے نہ نکالو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے آپس میں یہودیوں کا ان کے ساتھ ربط رہا بلکہ یہاں تک کہ یہودی جو ہے تو جنگی بدر کے بعد یہودیوں کا بڑا جو تھا اس نام سے اچھے نکل گیا وہ ادھر گیا مکہ گیا اور وہاں پر جو ہے تو اس کی ملاقات حضرت ابو صوفیان رضی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں اس وقت حضرت ابو صوفیان رضی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہاں پر ویسے تو تجارت کیلئے آئے ہیں لیکن ہمارا مقصد تجارت نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے تم لوگوں کی ستر بندے مار دئیے سردار مار دئیے اور جو ہے تو ستر کو کرفتار کیا تو آؤ ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ دونوں آپس میں مل کر اپنے دشمن کو ختم کر دیتے ہیں مسلمانوں کو تو حضرت ابو صوفیان رضی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیا پتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ جو ہے تو تم ادھر ملنے کیلئے آئے ہو اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کرو وہ در انہوں نے بت کھڑی کیا تھے مکہ کے اندر بہتر اللہ کے اندر کائر بتوں کو سجدہ کرو بتوں کو سجدہ کرو تو ہمیں پتہ چل جائے گا تم اگر ایک بھتھا وعدے کا بھتھ قسم کا اتحاد کا بھتھ کہ وہی تمہیں اس کو سجدہ کرو اگر تم اپنے وعدے میں سجدھو تو ان یہودیوں کو پتہ تھا کہ بھئی سجدہ کرنا تو صرف سجدہ تو صرف یہودی اللہ کو تو مانتے ہیں مشرقین بھی مانتے ہیں اللہ کو تو ٹھیک ہے صرف چند لوگ ہیں دہریاں وہ وہ اللہ کو مانتے ہیں مشرقین بھی مانتے ہیں لیکن وہ شرب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا وہ تو کہا کہ ہم تمہارے سرات ہیں سجدہ کرنا گوارہ کیا لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ دینا گوارہ نہیں کیا اتنا اللہ کے رسول کے ساتھ قیض و قضب اور اللہ کے رسول کے ساتھ جائے تو ان کی حسد خیر ایس وقت یہ ازباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اب قریش قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین سب مجموعی طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہوئے مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگسی لگ گئے چنانچہ غزوہ ذات و رکا مورخہ دس محرم پانچ ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا پھر غزوہ دومت الجندل جو ربی الاول میں واقع ہوا وہ بھی یہی متفقہ سازش تھی یہ سازشیں ایک عرصہ تک اس طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہی ہیں غزوہ اعذاب اور غزوہ خندق بلاخر ذکاعدہ پانچ ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بار مدینہ پر حملہ کی پھیڑائی ہیں اس طرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جرار لشکر جرار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا حرص سلمان فاسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ پھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق خود دی جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہزار صحابہ کو لے کر خندق خودنے کے لیے خود کمر بستا ہو گئے چھے دن میں پانچ گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کو خودنے میں خود سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست کے دست مبارک کا بڑا ہاتھ تھا لیکن رسول نے خود خندق ایک مطلبہ خندق خودتے ہوئے ایک جٹان پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب آجز ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے غرض خندق تیار ہو گئی اور ادھر کفار کا لشکر آن پہنچا مدینہ کا محاصرہ کر لیا تقریباً پندرہ روز تک مسلمان اس میں محصور رہے محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت پہ چینی پھیل گئی رسد کی قلت صحابہ پر تین تین دن فاقی کی گزر گئے ایک روز مستر ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے سب نے پیٹ پر پتھر باندے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھائے جس پر دو پتھر باندے کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنے پتھر باندے ادھر محاصرین جب خندق کو حبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر برسانہ شروع کر دی جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی اس سجن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار نمازی قضاء ہوئی چار نمازی کفار پر طوفان اور نصرت اے دائی بلاخر خداون کریم نے اس پہ سر و سامان جماعت کے امداد فرمائی اور لشکر لشکر کفار پر ہوا کا ایسا طوفان مسلط فرما دیا کہ خیموں کی کیا ہے چوہیں ہیں چوبے ہیں چوبے ہیں چوبے ہیں وہ کھڑ گئی ہیں چولہوں سے دیچکیاں اُلڑ گئے ہیں جس نے ان کی فوج کے حواس معتل کر دی ان کا سامان بھی ختم ہو گئی ادھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تنبیر کی جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی غرض ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میدان انصاف ہو گیا اسی سال حج فرض ہوا اسی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوار اچھا اس تاریخ میں اور بھی مختلف اقوار ہیں اسی سال جمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے عبداللہ بن عثمان یعنی رقیہ رضی اللہ عنہ کے سابزاد فوت ہو گئے آخر شاوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی سیکائدہ میں زینب بنت چہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے عقب نکاح میں آئیں اور اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا وفات کمر کا واقعہ بھی چلو یہاں تک بس کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ کل پڑھو ٹھیک اسلام واریکم رحم واریکم